بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو تو دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گیلی لاک کی ایپ کی مدد سے اپنے ڈیٹے کو ریکوور کیسے کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ زیادہ تر لوگ اپنے یا سویتو ایپ لاک کو یوز کرتے ہیں لیکن بعض اوقات کچھ لوگ گیلی لاک کا بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وڈیو گیلی لاک لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ڈیٹے کو ریکوور کیسے کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن میں اگر ان کا ڈیٹا غائب ہو چکا ہے ہائیڈ ہو چکا ہے بہت زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیچرز اور ویڈیوز کو گیلی سے یعنی کہ یہاں پر چھپانے کے لیے ان اپلیکیشنز کا یوز کرتے ہیں اور وہ ان سے ہائیڈ ہو جاتا ہے یا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ان کے سمجھنے لگتی کہ واپس اس کو ریکوور کیسے کریں تو یہاں پر یہ ایشو میں آپ کو بتوں گا سالو کیسے کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹے کو ریکوور کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسب ٹیک پرو کو سبسکرائب نہیں کہ ایسے لازمی سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ آپ کو نئے سے نئے ویڈیو کی نیوٹفکیشن مل سکے ویڈیو میں اگر کسی قسم کی بات کی سمجھ نہیں آتی یا مسئلہ ہوتا ہے ایشو ہوتا آپ کومنٹس میں ڈسکاس کر سکتے ہیں یا پھر اسٹاگرام پر مجھے فالو کر کے مجھے میسیجز سن کر سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے وقت ملے میں آپ کے کومنٹس اور میسیجز کا ریپلائی کروں گا بینہ وقت یہ ہے کہ وہ چلتے ہیں انٹریک کے جنب تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کرنے یہ ہے کہ اپنی گیلی لاک میں میں اپنی پکچرز کو کچھ ایڈ کروں گا اور پکچرز کو ایڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ڈیلیٹ کرنے کے بعد کہ آپ کو اس کو ریکاور کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین ٹائپ کے فولڈر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک تو پرسنل فوٹوز اور دوسرا بزنس اور تیسرا یہاں پر کہہ سکتے ہیں وہ وکیشن ٹھیک ہے اب یہاں پر پرسنل فوٹوز میں اکلی کر کے یہاں پر میں کچھ پکچرز کو ایڈ کروں گا اب یہاں سے میں اپنا فولڈر ایک سلیکٹ کروں گا جہاں پر میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں اپنی پکچرز جس کا میں ایڈ کروں گا اب میں یہاں سے کوئی سا بھی ایک فولڈر سلیکٹ کروں گا یہاں سے میں اسی کا سلیک کروں گا فیلال جس میں میں نے بہت ہی کم پکچرز غیرہ رکھی ہوئی ہوں گی تو یہاں پر ایریس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگی یہ والی میں یہاں پر سلیک کر لیتا ہوں اب یہاں پر یہ دو پکچرز یہاں سے میں ان کو سلیک کر لیتا ہوں اب یہاں پر یہ سلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں پلاس والے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہم اس کو اوکے پر کلک کر دیتا ہوں یہاں بیک چلا جاتا ہوں واپس آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل پکچرز میں میری یہ دو پکچرز ایڈ ہو چکی ہیں اب ہم یہاں سے کروں گا کیا کہ میں واپس بیک چلا جاتا ہوں اس اپلیکیشن کو کر دیتا ہوں انسٹال تو یہاں سے میں انسٹال کر دیتا ہوں بعض اوقات لوگوں کو سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیٹو کو سیف کر کے اپنی اپلیکیشن کو ہی ڈیڈیر کر دیتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بات کو واپس ریکوور کیسے کریں تو آپ نے پھر کرنا یہ ہوگا کہ اپنے موبائل کا پلی سٹور اوپن کرنا ہوگا سرچ بار پر کلک کرنا یہاں پر آپ نے جس ٹائپ کرنا ہوگا گیلی لاک اور اسی اپلیکیشن پر آپ نے کلک کرنا ہوگا اور اس کو واپس انسٹال پر لگونا ہوگا یعنی کہ آپ نے ڈالوڈ کرنے کے بعد واپس انسٹال کرنا ہوگا اب یاد رہے کہ یہ اپلیکیشن لاٹس ورین ہی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں ای پی کے فائل رکھ کر ای پی کے فائل سے بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو جاتا ہے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت اوقات لوگوں کے پاس بہت ہی اولڈ ورین ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈیٹا ریکوور کرنے میں شاید دشواری ہو یا مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پلی سٹور سے اپنا بالکل لاٹس ورین کا جو ایپ ہے اس کو واپس ڈالوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنا ہے اب یہاں پر اس کے ریویوز کی بات کریں تو اس کا ریویوز بھی اچھا ہے اس اپلیکیشن کا اور ڈالوڈنگ ٹین ملین پلاس ہے تو یہاں پر ہمارے جو ڈالوڈنگ ہیں وہ ایٹی پرسن تک ہو چکی ہے تو اب تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ پورے طریقے سے ڈالوڈ ہو کر انسٹال نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بالکل نزدیک پہنچ چکی ہے تو ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے تو جب تک یہ انسٹال نہ ہو جائے تو دوستو ساتھ جیسا بتاتا چلو ویڈیو اگر اچھے لگ رہی ہے ویڈیو کو لازمی لائک کر دے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہماری اپلیکیشن تقریباً ڈالوڈ ہو چکی ہے اب انسٹالنگ پہ جا رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپلیکیشن تقریباً انسٹال ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہم واپس بیک چلے جاتے ہیں اور بیک جانے کے بعد اس اپلیکیشن کو واپس اوپن کریں گے وہ یہاں سے ڈیلیٹ خور چکی ہیں اب آپ کے اسے ریکاور کریں گے یہی لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اپلیکیشن کا یا پکچرز کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ریکاور کیسے کریں تو آپ نے اس کے بعد یہاں پر سیٹنگ والی اپشن پہ کلک کرنا ہوگا اور سیٹنگ پہ اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہوگا اور اوکے پہ جسٹ کلک کرنا ہے اب یہاں پر ریکاوری کمپلیٹ ہو چکے آپ بیک جائیں گے اور اس کے بعد واپس آپ نے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ نمبر آف میسنگ فائل یہاں پر ہمارے پاس دو ہماری پکچرز تھی وہ ہماری یہاں پر واپس آ چکی ہوں گے اب میں واپس جاتا ہوں اور اس کو واپس اوپن کروں گا اور اس کے ہم نے کلک کر دیا اور اوکے پہ جسٹ کلک اور واپس ہم یہاں پر یہ ہم جاتے ہیں گیلری میں آپ دیکھتے ہیں کہ واپس ریکاور ہوئی ہیں ہم نے ایریس والا فولڈر ہم نے واپس فائنڈ کرنا ہوگا یہ دے سکتے ہیں یہ ہماری جو فولڈر ہے یہ واپس آ چکا ہے اب ایریس کے جگہ یہاں پر ریکاوری دکھا دیا گیا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے ڈیٹے کو پکچرز کو ویڈیوز کو ریکاور کر سکتے ہیں اب ایک بات میں آپ سے لازمی شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ جب بھی ریکاور کریں گے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ واپس اسی فولڈر میں ہی آئے گا بلکہ وہ آپ کے مومبائل کے فولڈر یعنی کہ آپ کے مومبائل کے پرسنل گیلری میں وہ تمام کی چون پکچرز یا ویڈیوز جو بھی آپ نے ریکاور کی ہوں گی وہ یہاں پر آ جائیں گے اگر نہیں آ رہی تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بھائی آپ کا ٹریک ورک نہیں کر رہا ہمیں مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو سلوشن بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چلالا سب ٹیک پرو کو لازمیں سبسکرائب کر دیں مجھے دیں اجازت اسلام علیکم